اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ٹوڈے وو بل ڈسکس اباور سولوجی سی ایس ایس پاس پیپر ٹو تھوزن ایٹین سو دیٹ یوکین ناو وات کائنڈ او کسٹنز آر آسک انسولوجی سبجیکٹ ان سی ایس ایس تو سب سے پہلے ہم کسٹن ڈسکس کرتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو میرین اور ٹیسٹر اینیمالز ہیں وہ ڈیفرنٹ چیلنجز کو فیز کرتے ہیں اپنے واتر اور واتر اور سالٹ بیلنس کو مینٹین کرنے کے لئے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ انوارمنٹس کے اندر ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ انوارمنٹس کے اندر ان کو اس طرح کی سیچوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے ڈسکس کرتے ہیں میرین اینیمالز کو ایکسس سالٹ انٹیک یا میرین اینیمالز جو ہیں ان کے سراؤنڈنگ میں زیادہ تر سالٹی وارٹر ہوتا ہے اور اس طرح کے جو وہ فوڈ ایٹ کرتے ہیں تو ان کے اس فوڈ کے ساتھ بہت بڑی مقدار جو ہے وہ سالٹ کی ان کے اندر چلے جاتے ہیں اس طرح ان کے باڈی کے اندر جو سالٹ کی کنسٹریشن ہے وہ ایکسس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہے کہ وہ وارٹر کو کس طرح سے کنسر کرتے ہیں کونسی سٹرٹیجیز اپناتے ہیں اپنے وارٹر کو کنسر کرنے کے لیے تو ان کو وارٹر کے لاؤس کو بچانے کے لیے ان کو وارٹر کو کنسر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے سالٹی سراؤننگز کے اندر تو وہ جو اڈاپٹیشنز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ان کے اندر جو کنسٹریٹی جورین ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری جو اڈاپٹیشن ہے ان کے اندر وہ ایفیشنٹ کی ری اپزورپشن ہے اس کے لیے وارٹر کو کنسر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے سالٹ کی اکسٹریشن کے کس طرح سے وہ سالٹ کو اپنے اکسٹریٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنے باڈی سے تو ان کے سپیشل سیلز ہوتے ہیں ان کے گیلز کے اندر جا دوسرے آرگینز بھی ہوتے ہیں جو ان کو ہیلپ کرتے ہیں ان کے باڈی سے دن ہم دیکھتے ہیں اس کا انٹرنل سالٹ بیلنس مین اوسمو ریگولیشن سو جو مارین کریچر کی باڈی کے اندر جو فروڈز ہوتا ہے وہ سیمیلر ہوتا ہے سی وارٹر سے مین آئیسو آسمو ریگولیشن ہوتے ہیں جا پھر ان کی باڈی کے اندر لیس سالٹی بھی ایک کونسٹریشن ہو سکتے ہیں مینکہ لیس سالٹی ہے کو آسمو ریگولیشن بھی ہو سکتا ہے سو اس کو اپنے بیلنس کرتے ہیں اپنے سالٹ کو اور وارٹر کو اس طرح کی اڈاپٹیشن سے اور نیکس ٹام اس کی بیہیوریل اڈاپٹیشن کو بیہیوریل ان کی اڈاپٹیشن یہ ہیں کہ جس طرح کے شاکس جو اپنے سی وارٹر کو ڈرنک کرتی ہے اور اپنے ریکٹل گلینڈز کو جوز کرتی ہے تاکہ ایکسس سالٹ کو وہ اپنے باڈی سے ایکسٹیٹ کرسکے اور اس طرح جو دوسری آرگنیزم ہوتے ہیں میری آرگنیزم وہ سی ویڈ جو ہے وہ ایٹ کرتے ہیں اور ان کے اس ویڈ سے اکسسس سالٹ کی کونسٹیٹشن ان کی باڈی کے اندر چلی جاتی ہے تو اس اکسسس سالٹ کو وہ نیزل گلینڈز کے ذریعے جو ہے باڈی سے بہر نکال دیتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں لینڈ اینیمالز کی جو اسٹیٹیجیز ہوتی ہیں تو لینڈ اینیمالز جو ہیں وہ وارٹر کو جو لوس کرتے ہیں تاکہ مینٹین رہے سکے وارٹر کا بیلنس تو ایوپریشن کو یوز کرتے ہیں وارٹر کو لوس کرنے کے لیے اس کے علاوہ بریزن کے پروسیس کو یوز کرتے ہیں اور ایکسپریشن سے اس طرح سے وارٹر جو ہے وہ ان کی باڈی کے اندر کنزار ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کہ اپنی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ نائٹ کے وقت انکریز کر دیتے ہیں تاکہ ڈی ٹائم کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس سے وہ وائڈ کیا جا سکے اور اس طرح سے وہ پروڈیوز کرتے ہیں وارٹر کو کنزار کرنے کے لیے نیکسٹ ان کی جو سٹیٹیجی ہے وہ ہے سالٹ ان ٹیک سو لینڈ اینیمالز لینڈ انوارمنٹس کے اندر جو آرگنیشنز پائے جاتے ہیں ان میں امطر پر اس طرح کے انوارمنٹس کے اندر سالٹ کا لیول بہت کام ہوتا ہے تو کچھ ایریا جس طرح سے ڈیزارڈ ہیں ان کے اندر ہائی سالٹ ہوتا ہے اس کی سوائل کے اندر وارٹر کرنے ہیں سو لینڈ اینیمالز جو ہیں ان کو چیلنجز فیز کرنا پڑتا ہے ہائی سالٹ ان ٹیک کے لیے جو کہ انوارمنٹس سے لیتے ہیں یا پھر ان کی ڈائیٹ کے اندر ہوتا ہے نیکسٹ ہم ان کے کیڈنی فنکشنز کو ڈسکس کرتے ہیں ان کے کیڈنیز جو ہیں وہ کس طرح سے اپنا نوارگ پر فارم کرتے ہیں تو وارٹر کو یہ کنزار کرتے ہیں ان کے جو کیڈنیز ہیں اور اکسس جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ایفیشنٹلی ریموو کرنے کے ایبیلیٹی رکھتے ہیں اس طرح سے وہ جو کنسنڈرٹی ہورین پروڈیوس کرتے ہیں میں ان کے وارٹر کو ری ایبزور کر کے اور اکسس جو سالٹ ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ جو بیسٹ ہوتا ہے باڑی کے اندر اس کو بھی اکسپیل کر دیتے ہیں باڑی سے اور اس کے علاوہ جو ہے سالٹ گلینڈز کچھ لینڈ انیمالز کے اندر سپیشلی ڈرائی ایریز کے اندر جو انیمالز ریتے ہیں ان میں سپیشل گلینڈز ہوتے ہیں ان کی آئیز کے نیر ہو سکتے ہیں یا ان کے نوسٹلز کے نیر ہو سکتے ہیں تو ان کے ذریعے جو ہے وہ اکسس سالٹ کو ریموو کر دیتے ہیں اس طرح سالٹ کا بیلیس ان کے اندر مینٹین ہو جاتا ہے دن ہم ان کی ڈائیٹی اڈاپٹیشن کو دیکھتے ہیں لینڈ انیمالز جو ہے ان کو ایسی ڈائیٹ چوز کرنے چاہیے جو جس کے اندر مینٹس سالٹ ہو اور جس طرح کے ہاربی والز کو اس طرح کے پلانٹس سلیکٹ کرنے چاہیے تاکہ جس کے اندر جو ہے سالٹ کی کنسٹریشن کام ہو اور اس کے علاوہ جو کورنی والز ہیں ان کو بھی ایسے آرگنیزمز کو فری کرنا چاہیے جس کے اندر سالٹ کی کنسٹریشن کام ہو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں میرین انیمالز کو فاکس کرتے ہیں اپنے واٹر کو کنزارف کرنے کے لیے اور سالٹ کو اپسپیل کرنے کے لیے تاکہ وہ سالٹی انوارمنٹ کے اندر بینس کو مینٹین کرسکیں لینڈ انیمالز جو ہیں وہ کنزارف کرتے ہیں واٹر کو اس کے اوپر فاکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایفیشنٹ ہی واٹر کو کنزارف کرنا ہے ان کے نزبی ایفیشنٹ ورک پرفارم کرتے ہیں وارٹر کے جو لوس آتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اور اس طرح جو پوسیبل انٹیک ہوتا ہے سالٹ کا اس کو بھی ایفیشنٹ بناتے ہیں تاکہ انوارمنٹ اور دائٹ سے پراپر اپنا سالٹ مینٹین کر سکے سو اس طرح سے میرین اور لینٹ جو انیمالز ہیں وہ اپنے اندر اڈاپٹیشنز رکھتے ہیں تاکہ سالٹ اور وارٹر کی کونسٹریشن کو بیلنس کیا جا سکے اور نیکسٹ آم کویسٹن دسکس کرتے ہیں کوسٹن نوبر 2 ہے دیفرنشیٹ بیون انڈوکرین اور اڈاپٹین گلینڈز تو ہاو مینی کانڈ آو ریسیپٹرز دو ہرمونز ایکت ہیں ہاو سیکریشن ریٹ کنٹرول ٹھیک ہے انڈوکرین گلینڈز کی اگر ہم لوکیشن کے بات کریں تو یہ اوٹ بارڈی ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر ہی آرگینز اور ٹیشوز کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جاگر ہم اس کی سیکریشن کے بات کرتے ہیں تو یہ ہرمونز ریلیز کرتے ہیں ڈریکلی بلڈ سٹیم کے اندر مین کے سرکولیٹی سسٹم کے اندر اور نیکسٹ ہم انڈوکرین گلینڈز کے فنکشنز کو دیکھتے ہیں ہنڈوکرین گلینڈز جو ہیں یہ بارڈی کے فنکشنز کو ریگولیٹ بناتے ہیں بارڈی کے فنکشنز جن میں میٹابولیزم آتا ہے گروتھ ہاتی ہے اور ڈیویلپمنٹ بارڈی کے اندر ریپروڈکشن اور اس طرح یہ بیلنس کو بھی بارڈی کے اندر مینٹین کرتے ہیں اس کے بعد ہے اگزوکرین آرگینڈز اگزوکرین آرگینڈز کے اگر ہم ان کے لوکیشنز کے بات کریں تو یہ جو ہے سپیسپک پلسز کے اوپر پات جاتے ہیں لائٹ سکین ہے اور ڈرڈیسٹی سسٹم ہے اور سپیریٹی سسٹم ہے اور ان کے سیکریشن کیا ہے کہ یہ سبسٹانسز ریلیز کرتے ہیں جس میں انزائمز ہوتے ہیں اور میوکوس ہوتا ہے سویٹ ہوتا ہے جو کہ ڈکس کے ذریعے جی ریلیز کرتے ہیں باڈی کی سرفیسز کے اوپر اور کیوٹیز کے اوپر اور یہ فنکشنز کیس طرح سے پرفارم کرتے ہیں جو انڈوکرین گلینڈز ہیں تو یہ ہے ڈائجیشن کے اندر ہیلپ کرتے ہیں لبریکیشن کے اندر پروٹیکشن کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تیمپریچر کو ریگولیٹ بنانے بھی بھی اوال کرتے ہیں نیکسٹ ہم ریسز کرتے ہیں کیمیکل ریسپٹرز کو ہارمون ریسپٹرز کو تو جو میمبرین باؤنڈ ریسپٹرز ہوتے ہیں ہارمونز ہے جو کہ ریسپٹرز کے ساتھ بینڈ ہو جاتے ہیں سیلپ کی سطح کے اوپر اور ٹرائگر کرتے ہیں انٹرنل سیل سیگنیلنگ کو اسی طرح جو انٹرنل سیلور ریسپٹرز ہیں ہارمونز جس طرح سے سٹیرویڈ ہارمونز ہو گئے سیل میمبرین کے ذریعے پاس ہوتے ہیں اور ریسپٹرز کے ساتھ جھوٹ جاتے ہیں سیل کے اندر ہی اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ جین کی ایکسپریشن کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے کوئسٹنز کا پارٹ تھا کہ سیکریشن ریٹ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے تو اس کے لیے فیڈبیک میکنیزم ہے جس طرح ان کے ہارمونز کی سیکریشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے جو ہارمونز کی سیکریشن ہے ہائپو تھل میں سے اپنا رول پلے کرتا ہے اور پیچوٹی گلینڈ ہوتے ہیں تیشوز ہوتے ہیں اور آرگینز بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں فیڈبیک میکنیزم کے اندر ہم سب سے پہلے نیکٹی فیڈبیک کو دیکھتے ہیں تو زیادہ تر جو ہارمونز سسٹم ہے وہ نیکٹی فیڈبیک کو ہی جوز کرتے ہیں جس طرح کے ہائی ہارمونز لیول ہے جہاں پر اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ان کے مزید ہارمونز کا لیول ہارمونز جو ہیں وہ سیکریٹ اور نہ ہو ان کے ریلیز کو سٹاپ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے جو لیول ہے ان کا ہارمونز کا ریلیز ہونے کا اس کو سٹیبل کرتے ہیں نیکٹس ہم دیکھتے ہیں اس کا پوزیٹی فیڈبیک جو سمٹیمز وہ پوزیٹی فیڈبیک اکرز لائک ہائی ہارمونز لیول سٹائگر مو ریلیز انٹیل اسپیسوٹی ریسپونس اچیوڈ تو نیکٹس ہم دیکھتے ہیں اس کی برین اور ایکولوجیکل انپورٹس کو ان کے نیورل اور انوارمنٹل انپورٹس ہارمونز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اور ان کی جو ریلیز ہونا ہے وہ انفرونس ہو سکتا ہے اس کے اثر انداز ہو سکتا ہے اس کی اپر اس کی ریلیز ہونے کے اوپر نیورل سگنلز اور اس کے علاوہ انوارمنٹل فیکٹرز بھی اس کے اوپر افیکٹ کر سکتے ہیں جس میں ڈیلی ریدھمز ہے اور سٹریس ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہرموز بلڈ کے اندر ریلیز ہوتے ہیں انڈوکرائن گلنٹ بلڈ کے اندر ریلیز ہوتے ہیں انڈوکرائن گلنٹ ریلیز کرتے ہیں بلڈ کے اندر اکیس یوں چیز کمپلیکس ہوتے ہیں اندر کا اوسکرائن کلیب بلڈ کے اندر قرائن کروں آپ کو شاشتورشن اور اندر نیر ا Edward کا اسمکرائن ڈور سکیلٹن ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے جو کہ باڈی کو سپورٹ بھی پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے علاوہ مسل کی اٹیجمنٹ کے لیے اٹیجمنٹ سائٹ بھی پروائیڈ کرتی ہے سو زیادہ طرح جو ہے جو ہے کائٹن کے اوپر ہوتی ہے جس کے ساتھ پروٹینز اور منرالز جو ہیں وہ کچھ سپیشیز کے اندر ہیں سو دھائیٹ فارسگ campuses انسوس کی تھی ہے ہیںوت flexible اگزو اس کے لیے و شایر ہیں کٹینز ماتوا حقا رضی همکمجیں د�عتی خیال میں ہم اسپس پیلی سے لیر فراغیڈ Patcheline کہتے ہیں اور جو بہر صورت نیجی کے ساتھ ملسم تو زیادہ تر کائٹن سے بنی ہوتی ہے جو کہ ان کی باڈی کو سٹرینکٹ اور ریجی دی فلیکسیبیلیٹی بھی پروائیڈ کرتی ہے نیکسٹ ہم کیوٹیکل کے بعد دیکھتے ہیں اپی کیوٹیکل کو توپ موسٹ لیئر ہے کیوٹیکل کی جس کو اپی کیوٹیکل کہا جاتا ہے اور دیٹیز کمپولت آف لیپیڈز این ویکسیز این آفرنگ واتر پروفنگ پروٹیکشن اگیس ڈرائنگ آؤٹ اوکی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پرو کیوٹیکل کو اب اپی کیوٹیکل کے نیچے جو ہے لیئر ہوتی ہے پرو کیوٹیکل کی اور یہ مین سٹریکٹرل پارٹ ہوتا ہے اگزو سکیلٹن کا سو پرو کیوٹیکل جو ہے کائٹن کی لیئر سے رکھتی ہے اور اس میں فائبر ہوتے ہیں پروٹین میٹرکس کے اور یہ باڈی کو کیا کرتی ہے سٹرینکٹ اور سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے نیکسٹ فور پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں سکیلوٹرائزیشن کا تو سکیلوٹرائزیشن جو ہے وہ پروسیز ہے جہاں پر کیوٹیکل ہارڈ ہوتے ہیں اور کیوٹیکل ہارڈ کیسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارا میں ان کوسٹن بھی پوچھا گیا ہے جس کے اندر جانے کے پروٹین کی کراس لینکنگ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے کیوٹیکل ہارڈ ہوجاتے ہیں اور ایک تف اور ریجر سٹریکٹر کریٹ ہو جاتی ہے سو جس انواز فارمنگ سٹرونگ بانڈ بیٹوین پروٹین مالیکیولز انڈیوزیشن سکیلوٹرائزیشن ایری آز بیدن دیکیوٹیکل نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیفرینس کو جو کیوٹیکل ہارڈ ہوتے ہیں کیوں ہارڈ ہوتے ہیں سو اس میں جو سب سے پہلے پروسیز آتا ہے وہ ہے کلسیفیکیشن کا تو کلسیفیکیشن کے اندر جو کیوٹیکل ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے کلسیفیکیشن کے ذریعے کلسیفیکیشن کے آئے کلسیفیکیشن کے کلسیفیکیشن کے کلسیفیکیشن کو ہارڈ کرنے میں کیوٹیکل کو ہارڈ کرنے میں اور نیکسٹ ہم پروسیز دیکھتے ہیں مینرلیزیشن کا مینرلیزیشن کیا ہوتی ہے کیلشم آئینز آر ٹرانسپورٹیڈ فرام دہ ہیمولیف انٹو دہ ایگزو سکیلتن بائی سپیشل سیلز کلسیفائنگ اپیتھیلیل سیلز ٹھیک ہے جو کیلشم آئینز ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ہیمولیف سے سپیشل سیلز کے ایگزو سکیلتن میں جس کو کلسیفائنگ اپیتھیلیل سیلز کہتے ہیں اب یہ جو آئینز ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں یہ کمپائن ہو جاتے ہیں کاربونیٹ آئینز کے ساتھ کیوٹیکل میں اور اس ایک انسیلوبل مطلب کسی بھی لیکویڈ کے اندر ناحل پذیر یا ناحل ہونے والی ایک مٹیریل بن جاتے ہیں کمپون بن جاتے ہیں کیلشم کاربونیٹ کرسٹلز کا جو کہ انٹیگریٹ ہوتا ہے پھر کیٹن پروٹین میٹرکس کے اندر ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پروسیز بکس میں سکلورٹائزیشن کا سو انسیپٹس کے اندر جو کیوٹیکل ہے وہ زیادہ تر ہارڈ ہوتی ہے سکلورٹائزیشن کے ذریعے جہاں پر پروٹین کیوٹیکل کے اندر کراس لیگن ہوتے ہیں کیونین کمپاؤنز کے ذریعے اور دوسری کمپاؤنز کے ذریعے سو جو کیونین کمپاؤنز ہوتا ہے ایسا کمپاؤنز ہوتا ہے جس کے جو بینزین کی سٹریکٹر جس کے اندر ہوتی ہے نیکسٹ ہم پروسیز بکتے ہیں مائلینائزیشن کا جس میں مائلینائزیشن انکورپوریٹ ہو جاتے ہیں کیوٹیکل کے اندر اور سکلورٹائزیشن کے پروسیز کے اندر یہ ہوتا ہے اور ایکسٹرا کولوریشن پروائیڈ کرتے ہیں اس کے جو فنکشن ہوتا ہے مائلینائزیشن سے وارڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ مائلینائزیشن جو ہے مائلینائزیشن سے بھی بچاتی ہے سو جو آتھروپورڈ ایکسسکلٹن ہیں ان کی لیئرز کائٹن سے بنی ہوتی ہیں جس کے اندر پروٹینز بھی انکلیوڈ ہوتے ہیں کچھ منرلز بھی انکلیوڈ ہوتی ہیں اور جبکہ کرسٹیشن کے جو ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے کلسیفیکشن کے پروسسس کے ذریعے ہیں کارب ہوتے ہیں اور کیٹن پروٹینز بھی اس کے ساتھ اور جو مائلترکس ہیں وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہوتی ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو انسپس کا ہم نے پڑھا thats کیوں کہ ہاتی ہے تو وہ اس کے پروسسس کے ذریعے ہوتا ہے جہاں وہ پروٹینز جو ہیں وہ کراسلنگ ہو جاتے ہیں کمپاؤنڈ کے ساتھ کلین کے نام سے کمپاؤنڈ ہے اور اس کمپاؤنڈ کے ساتھ وہ کراسلنگ ہو جاتے ہیں اور جو ملینن پیگمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں تاکہ ان کی ایکسٹر پروٹیکشن ہو سکے سو یہ ہم نے دھرڈ قویسٹن کو دیٹیل سے دسکس کیا نیکسٹ ہم فورد قویسٹن دسکس کرتے ہیں جو کہ ہے ممبر آپ ساتھ اچھا لاج ان ڈاورس فائلم اس مولسکا امپیکٹ ہومنس پیونٹس چیز ہمیں اس ملسکہ ورکشن ہو سکتے ہیں ان کے اندر انکیوڈ ہوتا ہے سنار سلک ، اور اس کے لئے سکیر کوئٹس جو کہ سکنفی کنٹی ایمپیکٹ رکھتے ہیں جو کہ ہیں شویر ورمیوں پر ہیں پیاریایس ویڈا 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 جہاں پر اس کی کیپکٹی ویڈا بھی ہوتا ہے خلی آنس فورد نیکسٹی ایمپیکٹ بھی ہو سکتے ہیں ملسکا کے امپیکٹ دیکھتے ہیں ہمیں کے اوپر تو ایک امپورٹنس میں اس کی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ملسکا جو ہے فوڈ پروائیڈن سکنیفیکنٹ پروٹین سوسیس پر ہمیں جسہ کے اویسٹرز ہیں جا سکولپلز ہیں یہ فوڈ کے لیے اس کے علاوہ جو کچھ انسیکٹس ہیں لائک پیرل اویسٹرز ہیں یہ ہر ویسٹڈ کیا جاتے ہیں پیرلز کی جو کہ یہ پھر بعد میں جولری کے اندر اور ڈیکوریٹیو آئیٹمز کے اندر بھی ہوتے ہیں ملسکا کے اکولوجیکل رولز کو دیکھتے ہیں تو ملسکا جو ہے کروشل رول پلے کرتے ہیں ایکویٹک ایکو سسٹم کے اندر کیونکہ یہ فیلٹر فیڈر کے طور پر کرتا ہے سیکوینجز کی طور پر اور پری کرتا ہے دوسرے ارگنیسمز کو اس کے علاوہ اس کا فنکشن ہے کہ یہ وارٹر کو مینٹین کرتا ہے وارٹر کی کوئلیٹی کو کیونکہ یہ فیلٹر فیڈر کرتا ہے تو اس لئے یہ آرگینک پارٹیکل جو ہوتے ہیں اس کو فیلٹر کر لیتا ہے اس طرح سے وارٹر کی کوئلیٹی کو یہ مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے نیکسٹ ہم اس کی میڈیکل ریلیوینس دیکھتے ہیں سو کچھ کمپاؤنڈز اس کے جو ہیں ملسکا اپسویکٹڈ ہوتے ہیں جو کہ پوٹینشل میڈیکل جس طرح ہے کونو ٹاکسنز جو کہ کون سنیل سے ریلیز ہوتا ہے تو یہ ایجوز ہوتا ہے پین ریلیوینگ کے اندر اور نیورولوجیکل ایفیکٹس کے اندر اس کے علاوہ جو کچھ ملسکا ہیں وہ پیراسائٹس کے طور پر بھی ایکٹ کرتے ہیں ان کے یہ انفیکٹ کرتے ہیں ہومنس کو لائک سیسٹو سومز ایک ڈیزیز ہے جو کہ ٹرونک ڈیزیز ہے پیراسائٹس کی وجہ سے ہوتی ہے ایک ٹروپیکل ڈیزیز ہے وہ اس کی بھی وجہ بنتے ہیں سو اس کے ملسکا کے پوزیٹیو ایمپیکٹ بھی ہیں ہومنس کے اوپر اور نیگٹیو ایمپیکٹ بھی ہیں انوائرمنٹ کے اوپر نیکسٹ ٹام اس کی کلچر سگنیفیکنس کو دیکھیں تو ملسکا جو ہے اس کی کلچر ایمپورٹنس بھی ہے پارے پر نیکسٹ نیگٹیو ایمپیٹیو انٹری ایشی انوائج کی ڈیزیام جاتا ہے موڈی فیز کہتے ہیں کوٹس کو یا ریکیورنگ ایمیجز کو کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ جوز ہوتے ہیں کلچرلی امپورٹنس کے اندر اس کے علاوہ جو مولیسکا کے شیلز ہیں مولیسکا کے شیلز ہیں اس کی کلچرلی امپورٹنس ہے جو ہماری کوسٹن کا پارٹ ہے کہ اس کے مولیسکا کی کلاسز بتانی ہے اور ہر ایک کلاس کی ٹو کیریٹرسز کو ڈسکس کرنا ہے ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی جو فرسٹ کیریٹرسز ہے اس کے اندر سنگل کوئل شیل موجود ہوتا ہے بہت سارے سپیشیز کے اندر لیکن کچھ ایسے سپیشیز بھی ہوتے ہیں جس کے اندر شیل اپسینٹ ہوتا ہے جس طرح سے سلگز ہے اور اس کی کیریٹرسز دوسری جو ہے وہ ہے توریزن کی جو کہ یونیک ٹویسٹنگ ہے باڈی کی مین کے دیویلپمنٹ کے دوران ہوتا ہے پر آنیںھیں پہلے ٹھویج میں دیکھتے ہیں جو کلاس کے اندر کلام آتے ہیں اور اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور جو کہ فلکسیبل لیگمنٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور جو ہم سیکنڈ کریکٹرس کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ فیلٹر فیڈنگ میکنیزم اس کے اندر ہو رہا ہے یہ جو کہ سپیشلائز گلز کو جوز کرتا ہے جس کو سٹین ایڈیا بھی کہتے ہیں اور نیکس ٹام میں اس کی تھرڈ کلاس کو دسپس کرتا ہے جو کہ ہے کلاس سیفیلو پورڈا سو جو کلاس سیفیلو پورڈا ہے اس کے اندر اگر میں ایکزمپل دوں کہ کونسی آرگنیزم آتے ہیں تو اکٹاپسز اور سکوڈز وہ اسی کلاس سیفیلو پورڈا کے آرگنیزم ہیں اور اس کی کررکسس ایک ہم بسکت کر لیتے ہیں یہ ہے کہ جو ہے اس کے اندر واضح ہیڈ ہوتا ہے اڈوانسٹ آئیز کے ساتھ تنٹیکلز کے ساتھ جو کہ اکوپیڈ ہوتا ہے پھر سکلز میں اور سیکنڈ اس کی کررکسس یہ ہے اس کلاس کی کہ اس کے اندر جو نرویس سیسٹم ہوتا ہے وہ ہائیلی ڈیویلاب ہوتا ہے اور کمپلیکس بیہیویر جو شو کرتے ہیں جس میں لرننگ بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو امپورن فانکشن یہ ہے کررکسس یہ ہے کہ یہ جو ہے پرابلم سولونگ ایبیلٹیز رکھتی ہے یہ کلاس آرگنیزم کی اور فورت کلاس ہم اس کے دسکس کرتے ہیں پولی پیلاؤ کو فورا کی سو اس کی جو فرسٹ کررکسس یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایٹ ڈورسل شیل پلیٹس ہوتے ہیں جو ایک ارینج ہوتے ہیں سنگل لائن میں ڈورسل سرفیس کے ساتھ اور اس کی سیکنڈ کررکسس یہ ہے کہ جو ریڈولا ہے سپیشل آئیزڈ فیڈنگ سٹرکچر اس کے اندر موجود ہوتی ہے جس میں روز ہوتی ہیں ٹیت کی تاکہ یہ سکریپ کرتے ہیں سرفیس سے اور جو اس کی کلاس ہے وہ ہے کہ کلاس سکیفو بورڈ جس کو شیلز بھی کہتے ہیں تو فرسٹ کررکسس کی یہ ہے کہ یہ ایلونگ ایٹ ہوتے ہیں ٹیوبلر شیلز ہوتے ہیں اور ان کے اوپن اینڈ دونوں سائٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے اور یہ ریسیمبل کرتے ہیں ٹیت کے ساتھ سیکنڈ کررکسس اس کلاس کی یہ ہے کہ اس میں ڈسپنیکٹ ہیڈ پائے جاتا ہے یا پھر ٹنٹیکلز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو فوٹ ہوتا ہے وہ برنگ کے لئے جوز ہوتا ہے خاص طرح پر سینڈ ہی سپیشلز ہوتا ہے سو آج ہم نے اس کو فورڈ کو جیف کے ساتھ سکیا سو جو کہ ملسکا جس سے ہمیں باتا چلتا ہے اور ملسکا کیا ایک دیورس اور فیسینیٹنگ گروپ ہے انمال کا اور ورزی پر ایمپکٹ رکھتا ہے ہمین سوسائیٹی کی اوپر ایکنومی کی اوپر ایکسیتم کی اوپر so their varied characteristics and ecological roles make them important subjects of study in fields like biology ecology and medicine next time discuss کرتے ہیں question number 5 کو oh discus کے parasitic adaptation and medical importance with respect to nematodes and second portions کے یہ ہے right not on structural and functional adaptations in malts تو سب سے پہلے ہم جو parasitic adaptation ہیں nematodes کے اندر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو life cycle complexity nematodes کے اندر ہم دیکھیں تو nematodes کے اندر جو life cycles ہے وہ مختلف ہوتے ہیں ان کے ملٹیپل hosts بھی ہوتے ہیں stages کے طور پر triage کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیفرنٹ انوارمنٹ کے اندر ان کی جو سروائیو کرنے کی ابیلٹی ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں نیکس ہم دیکھتے ہیں اس کی مارفولوجی کل اڈاپٹیشن مارفولوجی کل اڈاپٹیشن کیا ہے نیماتوز کی کہ پیراسائٹک نیماتوز جو ہیں ان کے اندر سپیشل سٹیکچرز ہوتی ہیں لائک پوپس ہے اے ٹیتھ ہے یا پھر سٹائلٹس ہیں ان کے اٹیچ میں کے لیے مارفولوجی کل اڈاپٹیشن کے لیے سو دیز اڈاپٹیشن ہیلپ دیم سروائیو انسائید ہوسٹ تیشیل نیکس ہم دیکھتے ہیں اس کے امیون ویجن میکانیزم کو اس کے اندر جو سٹریجیز ہوتی ہیں ہوسٹ امیون ریسپونسیز سے آوائیڈ کرنے کی جن کے جس طرح سے یہ مالیکیوز پروڈیوز کرتے ہیں جو کہ امیون سسٹم کو موڈیلیٹ کا دیتے ہیں ہوسٹ مالیکیوز کے سفیس کے اوپر اور فورت ہم دیکھتے ہیں ہوسٹ مینیپولیشن کو جو نیمیٹورز ہوتے ہیں وہ اپنے بیہیور کو چینج کر سکتے ہیں اپنی فیزیولی کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور انکریز کر سکتے ہیں اپنے سروائیول اور ٹرانسمیشن کے چانسید کو فر ایزمپل ٹوکسوک ایرہ کینز کے لگردہ بیہیور افیس انٹرمیڈیٹ ہوسٹ جو انکریز دی لائکلیوڈ آف بینگ ایٹن بائیس فائنل ہوسٹ اس کے دیکھتے ہیں کلینکھل ایمپورٹنس کو ہوسٹyl ہیں، نیمٹورز نیمتورزはいی وجہ خ Utah پحم Thrones کے دیکھتے ہیں ہیں جس میں 's اہل دیکھتا ہے ہوسٹ الم important ایک اور میک ایمپیکٹس جو ہیں وہ سکنی فیکنٹی کلچر کے اوپر اور پرانٹ پیراسائیٹک نیماتوز جو ہیں وہ بہت ساری کو بھی ڈیمج کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو ڈیوز ہو جاتے اور فارمز کو بہت زیادہ فینانچنل آس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ پبلک ہیلپ برڈن کو اگر ہم اس کو دیکھیں تو کچھ نیماتوز کی انفیکشن کی وجہ بنتے ہیں جو کہ میجر ہیلٹھ کونسرم ہے کچھ ریجن کے اندر کے یہ وجہ بنتے ہیں وہ ساری بیماریوں کا اس کے علاوہ ڈیسابیلٹیز کی وجہ بنتے ہیں لوگوں میں اور ایکونمک ڈیسپیریٹیز کی وجہ بنتے ہیں اس کے علاوہ ڈیسٹیبیوشن دیکھیں ہم نیماتوز کی تو نیماتوز جو ہیں وہ وائٹ سپریڈ ہیں جو کہ ویریس ہیبیٹیٹس کے اندر یہ پائے جاتے ہیں جس کے اندر ہم اس بھی انکلیوڈ ہوتے ہیں انیمال بھی انکلیوڈ ہوتے ہیں اور کلائمیٹ چینج اور گلیبیلیزیشن کو انکریز کر دیتی ہے ان کے نیماتوز انفیکشن کے سپرادنگ کو جو نیماتوز ہیں ڈیسپیریٹس اڈاپٹیشن رکھتے ہیں پرسیزم کے لیے دیکھتے ہیں جو کہ سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور موبیلٹی پروائیڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں سرکولیٹری سسٹم کے اندر کلوز سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اور اس میں فور چیمبر ہارٹ ہوتا ہے ان کے اندر وہ جو کہ ایفیشنٹلی بلڈ کو پمپ کرتا ہے اکسیجنیٹی بلڈ کو تیشیوز کی طرف اور اڈاپٹیشنز جو ہیں جس طرح ہائیڈرڈ بلڈ سیلز ہیں وہ ہائی ایلٹیٹیوڈ کے اوپر ان سپیشیز میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے اور جو کہ اینیبل کرتا ہے اکسیجن کی ٹرانسپورٹ کو اگر ایسی کانڈیشنز ہوں جہاں پر اکسیجن کی کانسلنٹریشن کام ہو نیکسٹ ہم اس کے رسپیریٹی سسٹم دیکھتے ہیں سو میملز کے اندر جو سپیشیلائز رسپیریٹی اسٹینٹلز ہوتی ہیں لائک لنگز ہے جو ایکسٹینسی سرفیس ایریاز رکھتے ہیں جس کے اسٹینجز کے لیے اس طرح جو ایڈاپٹیشنز ہیں جس طرح کے نیزل ہے تربانائیٹس کچھ سپیشیز کے اندر وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ایفیشنٹ کولنگ کو اور وارٹر کی کنزرویشن کو ان کے اندر اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کا جو ڈیجیسیف سسٹم ہے میملز کے اندر اس میں جو ڈیجیسیف سسٹم کے اندر اس سسٹم تھرمو ریگولیشن پروڈکٹیو سسٹم اور سینسری سسٹم ہے اس کو ڈیسیس کریں گے تو تربانائیٹس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو میملز ہیں وہ باری کے تیمپریٹس کو ریگولیٹ کرتے ہیں اس طرح سے سیکلوجیکل فیزیولوجیکل میکنیزم کے ازریل جس میں پینٹنگ ہے یا بیہیوریل اڈاپٹیشنز سیکنگ ہے یا سیکنگ شیڈ ہے جس میں اس کے علاوہ جو ہڈلنگ ہے جو کرتے ہیں ٹوگیدر فورمترنس کے لیے سیسٹم دیکھیں تو میملز کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے فیڈنگ سٹیٹیجیز ہوتی ہیں ڈیجیسٹیو ڈاپٹیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر میں ان کے سپیشلائز ٹیتھ ہوتی ہیں جس سے یہ پلانٹ میٹیویلز کو گرائنڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کٹنگ فلیش کرتے ہیں اور فرمنٹیشن چیمبرز ہوتی ہیں ان کے سیسٹم کے اندر کچھ ہرڈلوز کے جس سے کی وجہ سے یہ سیلولوز کو ڈیجیسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ریپروڈکٹیو سسٹم اگر ہم ان کا دیکھیں تو میملز ہوتے ہیں ڈیواز ریپروڈکٹیو سیسٹم کے اندر اڈاپٹیشنز کے اندر جس میں انٹرنل فٹیلائزیشن ہوتی ہے جو کہ بارتین کی ویوی پیرٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ ملکی پروڈکٹیاں ہیں یہ ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر نکلوڈ آمین کے لیپٹیشنز اور کچھ یہ سو چھوڑ جو اڈاپٹیشنز بھی اس میں آتی ہیں جو کہ کنٹیبیوٹ کرتے ہیں آپسٹرن کو کی سروائیول کے اندر نیکسٹ ہم اس کے سنسری سسٹم دیکھتے ہیں میملز کا تو میملز کے اندر سوفیسٹکیت سے سنسری سسٹم پایا جاتا ہے جس کے اندر میملز کی ویجن ہوتی ہے اپنے نکلوڈ ہوتی ہے اس کی ہیرنگ ہوتی ہے سمیل اس کی خصوصیات ہوتی ہے تچ اور جو نفترنل میملز کے علاوہ وہ اپنے نائٹ ویجن کو انہانس کر دیتے ہیں جس طرح سے ایکویٹک میملز ہیں وہ ان کے سپیشلائز اڈوٹی اڈاپٹیشن ہوتی ہیں اتاکہ اندر وارٹر وہ کمیونکیشن کے لیے اس کو جو کرسکے ہیں ممارز سے اور انفشلائے اور انفشلائے جو ممال کی تچ اور ممال کی طرف وارٹر اور انفشلائے جو ممال کی طرف وسط ہے ممال کی طرف وسط گر روز کے ایسے گرسی کو رفت کرتے ہیں ممال کی طرف اس کے اچارے روز کے سکر ایستر ہیں نیکس نیکس پولارم، نیکس نیکس فیری سٹر کوتیم کال نیکس پر آئی آریگنت مانکتی مویر میں ، اور انیلیت ، انیلیت کی ایک 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 ایپورٹنٹ فیچائر ہوتی ہے جس کے اندر ہوتی ہے اور یہ افیکٹ کرتی ہے ان کے فنکشن کو تقریبا انہوں کے ہر سٹیکٹر کو افیکٹ کرتی ہے سو یہ سمپلر بریکڈاؤن آف ہاو میٹا میریزم انٹیپس ڈیم سو اس میں دیکھتے ہیں ہم ریپیٹنگ باڈی سیگمنٹ کو مین لیگٹی میٹ ریزنی کے ساتھ مین کے لیے دننسی آف دا باڈی پوشن ان کی باڈیز بنی ہوتی ہے ریپیٹی سیگمنٹ کے ساتھ اور ہر سیگمنٹ کے اندر ایک سیمیلر سیٹ ہوتا ہے جو کہ اپنے سائز کی حوالے سے بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے فنکشن کے حوالے سے بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ریپیٹیشن جن کے ہر سیگمنٹ کا ریپیٹ ہونا یہ جو ریپیٹیشن ہے علاو کرتا ہے کہ ہر سیگمنٹ جو ہے اپنا انڈیپینڈنٹ دیوار کر سکتا ہے جس طرح سے ایک سیگمنٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو جو نیر بیس سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہیلپ کر سکتا ہے اس کی امپرویمنٹ کے اندر اور اس کے علاوہ ورم چانسز ہی سروائیول کے انکریز ہو سکتے ہیں ان کے اندر امپرویو ہو سکتے ہیں نیکس ہم دیکھتے ہیں ان کی سپیشلائز سیگمنٹ کو تو سپیشلائز آف دی سیکشنز جو ہیں سیگمنٹ جس طرح سے یہ شیئر کرتے ہیں بیسک فیچرز کو دیکھیں تو کہ سپیشلائز ہوتے ہیں اپنے دیفرینٹ فنکشنز کے لئے دیفرینٹ فنکشنز آف سیگمنٹ پروفارم کرتے ہیں ایک فرنٹ سیگمنٹ ہے تو اس کے اندر ایک سنسری آرگن ہے لائک آئیس تو جو بیک سیگمنٹ ہوگا اس کے اندر ریپروڈکٹیو آرگن ہو سکتا ہیں اور امپلیکیشنز ہم دیکھیں تو یہ جو سپیشلائزیشن ہے یہ علاو کرتی ہے کہ دیفرینٹ سیگمنٹ جو ہیں وہ دیفرینٹ تاسک پروفارم کر سکتے ہیں جس طرح سے ہی آرگنیزم کو مور ایفیشنٹ بنا دیتی ہے مین کے سیگمنٹ سپیشلائز پر مومنٹ آر فیڈنگ can save energy and resources سو نیکس ہم دیکھتے ہیں اس کے یوٹیلیرین آورٹ ریپروڈیٹیو نیس کو فنکشنل ریڈینسی کو لوجیکل اس کے اندر ریزننگ ہے جو ملٹیپل سیگمنٹ ہوتے ہیں سیمیلہ سٹیکٹرز کے ساتھ مینز دیاری دیڈینسی اندر ایفیشنز اور ایک سیگمنٹ جو ہے اگر فیل ہو جاتا ہے تو دوسرا جو ہے کمپنسیٹ کر سکتا ہے اور امپلیکیشنز کیجئے ہیں جو ریڈینسی ہے وہ آرگنیزم کو زیادہ ریزیلینٹ بناتی ہے اڈاپٹیبل بناتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے انوارمنٹل چینجز کے ساتھ اپنے بیٹر اس کو فیس کر سکتے ہیں اور انجریز کو اس کے علاوہ اپنے سروائیویل کے چانسز کو امپروو کر سکتے ہیں ان چیلینجنگ کنڈیشنز کو فیس کر کے اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کا جو سیگمنٹ نرویس اور سرکولیٹری سسٹم ہے لوجیکل ریزننگ جو پوچھے کہ کوسٹین کے اندر اس میں یہ ہے کینرینٹیویٹی پتلی سیگمنٹی نرویس اور سرکولیٹری سسٹم ان کے اندر ہوتا ہے جو کہ ان کے باڈی سیگمنٹ کے کراس پونڈ ہوتا ہے اور جو نروز اور بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہ ان سیگمنٹ کے درمین اکسٹینڈیڈ ہوتی ہیں اور یہ اکوڈینیٹ کرتے ہیں اکٹیوٹیز کو اور کمیونکیشنز کو امپلیکیشنز کیا ہیں یہ سیگمنٹ سسٹم آلاوز فار پریسائز کنٹرول ان کوڈینیشن ویڈی نیچ سیگمنٹ ان اکروس ہول ارگنیزم سو دس انہینس ریسپونسیونیس سٹیمولائی ایفیشنٹ نیوٹرنس دیسٹیبوشن ویسٹ ریمووال نیکس ہم اس کے دیکھتے ہیں جو کہ ایفوریشنی اس کے اندر فلیکسیبیلٹی پائی جاتی ہے ڈیویلمنٹل ایڈاپٹی بیلیٹی بھی اس کو کہتے ہیں لوجیکل ریزننگ اس میں یہ ہے کہ جو میٹا میریزم ہے وہ فلیکسیبل فریم ورک پروائیڈ کرتا ہے جو کہ موڈیفائیڈ ہو سکتا ہے اڈاپٹ ہو سکتے ہیں ایفوریشنی ٹائم کے ساتھ ساتھ سو انہینس جو ہیں ان کے اندر ڈیویسٹی فائیڈ ہو جاتے ہیں وہ مطلب ایکولوجیکل نیچیز میں اور اس طرح سے جو سیگمنٹل سٹریکٹی جیسے ہیں وہ دیفرنٹ ٹائپس کی دیفرنٹ لائف سٹائل شو کرتے ہیں دیفرنٹ اڈاپٹیشن شو کرتے ہیں اور ایپلیکیشن اس کے دیکھیں تو جو ورشنی فلیکسیبیل ہیں وہ آلاوز کرتے ہیں ریس کو تو فلیٹ کرنے کے لیے دیفرنس انوائرمنٹس کو ایکولوجیکل رولز کو سو جو سیگمنٹس ہیں وہ ایلٹر ہو سکتے ہیں ان کے چینج ہو سکتے ہیں جو کہ سپیشللائز تو اڈرس سپیسوک چیلنجز اور اپرچینٹیز ان کنٹیبیجن کو دا گروپ سکسس ان دوازیتی سو میٹیویرزم جو ہے وہ سگنیفریکنٹل ایپرکٹ رکھتی ہے انیلیٹس اٹریکٹر کے تقریبا ہر پہلو کے اوپر اور اس کے جو فنکشنز ہیں وہ کیا کرتے ہیں پروائید کرتے ہیں مدرلہ سپیشللائز اور ایڈرنیٹ ریڈرنیٹ بوڈی پلن سو ایڈرنیٹ 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 پوٹنشل آف دا ایڈرنیزم نیکس آم دس کارتے ہیں لاشت کو نوبر سیون کو ایڈرنیٹ شورت نوٹ 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 دیکھتے ہیں لسکس کرتے ہیں تو ہم دس کرتے ہیں ریپٹائید کے اندر کس طرح سے ہوتے ہیں کون سے آرگینزم کون سے آرگینزم کون سے پیشوز کے اندر ہوتی ہیں سو ریپٹائید کے اندر اس کے لیے لانگز کو یوز کرتے ہیں بریوزن کے لیے جو اس کے علاوہ کچھ آرگینزم ریسی ہوتی ہیں جو آرگینزم یوز کرتے ہیں سکن کو یوز کرتے ہیں تاکہ زیادہ گیسز کو اکسٹین کیا جسے گئے نیکس لنگ سٹیکچر ہے ریپٹائیز لنگ موڈ ڈیویلپ ہوتے ہیں ایمفیبی کے مقابلے میں اور ان کے جو لنگ ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری فورڈز ہوتی ہیں جو کر کرتے ہیں اپنے لنگ کو اور نیکس ٹام ایکٹو تھرمز لیکھتے ہیں جو ریپٹائیز جو ہوتا ہے باڈی کی ٹمپریٹرز کو ریگولیٹ بنا سکھیں اور یہ کروشل ہوتا ہے مینٹین کرنے کے لیے میٹابولک ریٹ کو نیکس ٹام اس کا جو ہے سیکنڈ پوشن دیسکس کرتے ہیں جو کاربو ہائیڈریٹ کے بارے جو کہ نیچر موس پلینٹی فول نیچر سبسٹانس ہے کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ ایک آرگینک سبسٹانس ہے اور کمپوزیشن اگر ہم اس کی دیکھیں جو ہوجا کمپون کمپوزیشن تو کاربو آرگینک مالی جو کاربن سے ہیڈروجن بنے ہوتے ہیں اور ان کی ریشو ہوتا ہے اور فانکشن دیکھیں تو مین فانکشن یہ ہے کہ ارگنیزم کو جانی پروائیڈ کرتے ہیں اور سیلولوز میں پلائیٹ کرتے ہیں پلانٹ سنوال میں اس کے علاوہ کاربو جس کریں تو سیمپل شوگر ہوتے ہیں مونو سیکر گلو کو دبا شوگر کمپلیکس شوگر بھی اس کے اندر انکلیوڈ ہوتے ہیں اور نیکس اس کے ڈائیٹری امپورٹنس کو دیکھتے ہیں سو کاربو جو ہیں گرین سہیں ویجی ٹیبل سہیں جا ڈائری پروڈکٹس ہیں اس کے ایسنشل پروائیڈ کرتے ہیں ہومنس کو بھی اور انیوانس کو بھی نیکس تام اس کا پروشن ڈسکس کرتے ہیں مینڈل لاغ انہیریٹنس مینڈل لاغ انہیریٹنس میں جو ہے اس کا پرنسپل اس میں اگر ہم دیکھیں تو مینڈل جو ہے کہ کس طرح سے خصوصی پاس ہوں گی پرنس اپ سپرنگ میں ہر اندیوڈ کے اندر ہر جین کے لئے ہوتے ہیں جو مینڈل فارمیشن ہوتی ہے ایک اللہ جو ہے اندیپینڈنٹ اسورٹمنٹ کو جو ہوتے ہیں اندیپینڈنٹ کے لئے انہیریٹی ہو جاتے ہیں اندیپینڈنٹ اسورٹمنٹ اور جس کے علاوہ مورڈن انہیریٹنس بناتے ہیں جس میں پیٹرن جو انہیریٹنس کا ہوتا ہے اس کو اکسپلین کیا جاتا ہے اور نیکسٹ ہم فورت پورشن دیکھتے ہیں سینٹسائز آف ڈا بلڈ ہے جس کے اندر پلازما ہوتے ہیں کیس طرح سے سینٹسائز ہوتے ہیں پلازما کیا ہے کیا ہے لیکوڈ پارٹ آف ڈا بلڈ سیسٹنگ آ وارٹر الیکٹرو لائٹس پروٹین 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 اور اس کے علاوہ ریڈ بلہ ریڈ بلڈ سیلز جس کو سائٹس بھی کہا جاتا ہے تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو اکسیتن کو کیری کرتا ہے لانگ سے اور باڈی تک لے کر جاتا ہے اور یہ ریٹرن کرتا ہے پھر کاربان ایک سائٹ کو لانگز کی طرف تو یہ فانکشن ہے ریڈ بلڈ سیلز کا نیکسٹ ہم وائڈ بلڈ سیلز کو دیکھتے ہیں وائڈ پلیٹلس کو جن کیلی کو سائٹس کو تو یہ ہمیون سیسٹم کا پارٹ ہوتا ہے جو کہ باڈی کو انفیکشن سے بچاتا ہے اس کے علاوہ بچاتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے باڈی کو اور ہم دیکھتے ہیں بلڈ سکوپ جو جو فریگمنٹ ہوتے ہیں وہ بلڈ کلوٹنگ کے اندر اندر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر ارگنیزم کی باڈی میں کوئی واؤنڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ہیلنگ کے اندر یہ سب سے اہم رول پلے کرتے ہیں مین کے کلوٹس بناتے ہیں بلڈ کلوٹس جو کہ بلیڈنگ کو سٹراف کھا دیتے ہیں سو یہ شورٹ نوٹس کیوز کمپریہنسیو ویو افیچ ٹوپک اندر ہائیلائٹنگ پوائنٹس سو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے جو کہ 2018 کے سبجیکس میں کوسٹنس یہ کہا تھے مزولوجی کے پیپر کے اندر اور نیکسٹ ہم اپنے 2019 2020 اور نیکسٹ پسلا سے بھی ہم ڈسکس کرتے جائیں گے جو کہ کوسٹنس او اس کے سبجیکس میں دیئے گا ہیں